میرا ہاتھ تو سب کچھ بیراہ نبی ہے کیسی ہماری محبت ہے کہ واになرہ بندے کیا کہتا ہے حدیثِ قدسی کیا کہہ رہا اللہ اوہ بندے تیرا رب ہوں میں جاگ رہا ہوں مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے اب سوال یہ ہے جب دینے کا تائم ہو میں اور آپ سوئے ہوئے ہوں اور کہیں اللہ دیتا نہیں ہے سوچیں نا لیپ لی جائیں اور یہ حکم میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے آقا کو بھی اللہ نے دیا کہیں میرے محبوب رات کو اٹھا کریں تاکہ میرے اور قریب ہو جائیں اے میرے محبوب تو میرے قریب ہو جائیں میں تیرے قریب ہو جائیں کیسے رات کو اٹھا کریں اللہ اکبر کبیرہ یار میرے اور آپ کے سجدے سے اللہ کو محبت ہے آقا سجدے کا عالم کیا ہونا میں اور آپ کہتے ہیں سبحان ربی یل اعلیٰ یہ میرا اور آپ کے سجدہ ہے سبحان ربی یل اعلیٰ اور جب آقا کہتے ہو سبحان ربی یہ میرا ایمان ہے اللہ تمام فرشتوں کو جمع کرتا ہوگا اور کہتا ہم آؤ محمد کا سجدہ دیکھو آئے میرے پیارے کا سجدہ دیکھو اور میرے پیارے کی چبیں میرے آگے چکی ہوئی ہے سجدہ دیکھو آؤ یہ تو ملاد ہی تو ہے نا آئے یہ ملاد ہی تو ہے نا اللہ خود دیکھ رہا ہے میرا معبود سجدہ کیسے کر رہا سجدہ کیسے کر رہا تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کیلئے مانگتے رہے حسن بصری نے مسلحہ کھا لیا اور رات کو جب رات کا تاہم آیا دونوں مسلحہ ایک مسلحہ آگے اور دوسرا مسلحہ پیچھے یہ کیا ہے فرمایا میری مرضی میں نے خریدہ ہوا ہے جیسے میں کہوں گا وہ تُو نے کرنا ہے آگے خود مسلحہ پہ کھڑے ہو گئے اور پیچھے پیچھے اس زانیہ عورت کو کھڑا کر لیا یاد رکھئے گا زانیہ زنا کرنے والی ایڈلٹری کرنے والی پیچھے کھڑا کر لیا کہا اللہ اکبر اب وہ کتنی پاوتی اللہ اکبر میں اللہ اکبر اس لئے میں کہتا ہوں ایک زبان ہے توتے کی زبان اللہ 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 ایک زبان ہے جب دل سے نکلتا ہے اللہ تو تلوار بھی ہاتھ سے گر جاتی ہے تجھے کون بچائے گا وہ یاد میں رہا کر لیتے ہوئے تھے کافر آیا تو اے کہا محمد تیری تلوار اور تیری قدر تجھے کون بچائے گا تو آپ نے کیا کہا تھا اللہ تو کیا ہوا تلوار ہاتھ سے گر 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 یہ ہے اللہ یہ ہے اللہ سمندر پہ بھی نام رونا اللہ کا توقع رکھ کے تو راستہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک قرآن میں اشارت فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کبھی تم نے پرندوں کو اڑتے دیکھا ہے کسی اللہ پاک فرمارا ہے انسان سے دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے وہ گرتے کیوں نہیں آپ کہیں گے پار ہیں اللہ فرماتا ہے میں خود گرنے نہیں دیتا یہ صحیح یار جو پرندوں کو گرنے نہیں دیتا مجھے اور آنکھ کو گرا دے گا نہیں گرا دے گا جب مسلح آگے بھی چھالی ہے پیچھے اڑت کر اللہ اکبر اب رکو اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکن حمد اب دل میں خیال آیا جب سجنے میں گئے کہا سبحان ربی العالا سبحان ربی العالا سبحان ربی یالعالا اور دل میں کہا اے اللہ یہاں پر لانا میرا کام تھا تبلیغ کرنا میرا کام تھا نصیت کرنا میرا کام تھا تلقیل کرنا میرا کام تھا دلوں کو بدلنا تیرا تھا آجو سونے ربا دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے یا مکلبل قلو سبت قلبی علا دین یا مکلبل قلوب سبت قلبی علا اتاتک یا مکلبل قلوبی والاقصار یا خالق اللیل ونہا یا عزیز یا لطیف یا وفا یہاں پر لانا میرا کام دلوں کو بدلنا تیرا کام وہ عورت سجدے میں تھی تو زانیاں تھی سجدے سے زانو تھا تو مومنہ ہو گئی کیا ہو گئی مسلمان نہیں مومنہ اب اللہ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون مومنوں کو نشانی دے دو فلاہ پا گئے وہ لوگ کیا فلاہ پا گئے وہ لوگ اللہ دینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں روتے ہیں اللہ پاک قرآن مجید میں رشاہت فرماتے ہیں کچھ پتھر ایسے ہیں جب میرا نام لیا جائے تو وہ پھٹ پڑتے ہیں قرآن ہے یہ اور کچھ پتھر ایسے ہیں جب میرا نام لیا جائے ان میں سے نیلے نکل پڑتی ہیں اور کچھ پتھر ایسے ہیں جن پر میرا نام لیا جائے ان سے سمندر بھیجاتے ہیں اب اللہ کہہ رہا ہے اے انسان یہ ہے رب اے انسان کیا تو ان پتھروں سے بھی کیا گزرائے جب تیرے سامنے میرا نام آتا ہے تو لرستہ کیوں نہیں ہے کیا تو خود پیدا ہوا ہے کیا تو خود کھاتا تھا ہاتھ بھی تیرے تھے مگر پیدا ہونے سے پہلے میں نے تیرے اوپر دو باڈی گارڈ مقرر کیے ایک باپ اور ایک ماں تجھے طلحہ نہیں پیدا کیا ایک لطفے سے پیدا کیا ہڈیاں بنائیں گوست بنایا روپوں کی دل بنایا اے انسان آج تو ذہن میں تصور کر رہا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا اور مرنے کے بعد مجھے کون پیدا کرے گا اللہ فرماتا ہے پہلے پیدا کرنا مشکل تھا بعد میں پیدا کرنا آسان ہے آسان ہے میں انگلی کا ایک ایک پوڑا جوڑ لوں گا اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا ابراہیم علیہ السلام تھے نا اللہ سے کہتے ہیں آئے اللہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا اب نبی یہ کہے اللہ سے مردوں کو زندہ کیسے کرے گا اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کیا تجھے یقین نہیں ہے فرمایا اللہ یقین ہے لیکن دن کا اتمنان چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتا چل جائے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا پرندوں کو زبا کر پہاڑوں میں پھینک دے پھر بلا جب بلائے تو تمام پرندے زندہ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کی بارکہ آگے اور یار ابراہیم علیہ السلام پرندوں کو زبا کریں پہاڑوں میں پھینک دیں آواز دیں زندہ ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے کندوں پہ آ کر بیٹھ جائیں اوہ میرے عزیز دوستوں اوہ میرے بھائیوں میرے جگر کے ٹکڑوں اوہ میرے جگر کے ٹکڑوں جب تمہیں اور حضور کا عشق برابر ہو جائے گا آقا کو بھی آپ سے محبت ہوگا اور آپ کی محبت بھی اعلیٰ ہو گئی آپ مردہ ہوں گے آقا کی عباد پر زندہ ہو گئے زندہ پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے مارنے والی اللہ کی ذات ہے زندگی حیات اللہ کے رات میں ہیں لیکن وہ اللہ کے انبیاء ہیں ایک چپڑاسی ہو نا آفیس کا جنرل کا چپڑاسی ہو اس کی آکرمان نہیں ہوتی کیا میں جنرل جنرل فریلڈ مارشل کا چپڑاسی ہوگی چلیں اندر میں چپڑاسی ہوں یار یہ چپڑاسی دنیا کا ہے اور قربان جو اللہ کا محبوب ہو ان کی بارگاہ کا عالم کیا ہوگا میں تو آج بھی کہتا ہوں عرضی پیش کرنی ہے تو گمبت خضرہ میں پیش کر تو مومن فرا پاگے جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں اور قربان جاؤں قربان جاؤں اجتالی شہرِ خدا امام حسن راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو دیکھتا بابا مسلح پہ تڑکتے تھے بابا کون ہے اجتالی شہرِ خدا مسلح پر تڑکتے تھے تو میں نے کہا اے بابا اتنا خشیت کیوں اتنا رونا کیوں اتنا دونا کیوں فرمایا یا حسن میں نے تیرے نانا سے رونے کے علاوہ کچھ سیکھ گئی نہیں ہے یہ ہے رونا یہ ہے اپنے خالق اور مالک کے قریب ہونا اور یار وہ ہمارا خالق اور مالک ہے اور بی بی پاک سیدہ تیبہ تاہرہ ساجدہ آبدا ماجدہ نفیسہ زکیہ سائمہ دائمہ قائمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اور راوی امام حسین ہے ادھر بھی بیٹا راوی اور ادھر بھی بیٹا راوی کن کا اپنے ماں باپ کا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی کو دیکھا کہ رات کو وہ مسلح پہ رو رہی ہیں اور جب دوا کا ٹائم آیا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے کیا میرے بابا کی امت کو بخش دے تو میں قریب ہوا میں نے کہا امی جان کچھ اپنے لیے بھی مانگ لیں کچھ ہمارے لیے بھی مانگ لیں تو فرمایا بیٹے حسین میں نے اپنے بابا سے اور تمہارے نانا سے ہر وقت یہی دوازی کی ہے کہ میری امت کے لیے مانگنا اس لیے میں بابا کی سنت پر عمل کر رہی ہوں اور میرے عزیز دوستو اور بھائیو یہ کیسی زندگی ہے کہ ہم بھائی نئے مسلمان رہا جائیں پریکٹیکل نہ بنے ہمارے ہاتھ میں کس ہوتا ہو چیرس کٹھ ہٹا ہو بانگ پی رہے ہو اور ہم کہیں we are muslim ہم اپنے والدین کی insult کریں and after that we say we are muslim ہم دو نمری کریں اور ہم کہیں we are muslim ہم جوت بولیں and we are muslim ہم نے داری بھی رکھی ہو and we are muslim ہماری بیٹیاں پہ پرتا ہوں and we are muslim ہم ڈرامے دیکھیں گندی فلمیں دیکھیں اور کہیں we are muslim how can in the day of judgment you're facing رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اب حضور کا سامنا کر پائیں گے یہ تو مومن بنتے ہی نہیں ہے جب تک نماز نہ آئے اور لاکھ نماز پڑھ لے every single day you're reading five time in prayer if you insult your parents اللہ سبحانہ تعالی never accept your namaz never accept your dean اور ہم کہہ دیتے ہیں we are a muslim we are a muslim میں نے پچھلے جوہے پر کہا تھا work part time no problem but islam is full time is starting from islam is peace اللہ کے قریبوں حضور کے دین کے قریبوں پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیس طرح کرم فرماتے ہیں تو مومن وہ ہیں فلا پاگے مومنین جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں خشیت کرتے ہیں اور پھر فرمایا واللہ دینہم ان اللغوی موردون اور بری باتوں سے بچے رہتے ہیں گندی باتیں نہیں کرتے اپنی زبان کو گندہ نہیں کرتے دوسرے کو ہرٹ نہیں کرتے آج ہمارا ریاکشن ہی غلط ہو گیا ہے ایکشن بھی غلط ہے اور ریاکشن بھی غلط ایک اور آپ کو بات بتا دوں گھروں میں کبھی بات ذہن میں رکھیے گا علامہ میں ہوں کاری میں ہوں اور جو کچھ بھی ہو مول بھی میں ہوں مسجد میں ہوں گھر میں ایک بیوی کا خامد بھی ہوں دو بیٹیوں کا باپ بھی ہوں اور ایک بیٹے کا باپ بھی ہوں گھر میں میں علامہ یا کاری نہیں بن سکتا وہ میری بیگم ہے اگر مجھے کہتی ہے لیٹ آگے ہو تو اس کا حق بنتا ہے علامہ آپ کے لیے ہوں میں دین سکھا رہا ہوں آپ کو لیکن کارویج علامہ نے چلنا کارویج امامہ شاہ میں کھل جانتی نہیں پہلے داست دیں تو انہوں میں کارویج میری آقا تاجدار مدینہ ان کی زندگی دیکھیں کورمان جاؤں میں آقا کی شان پر اور قسم خدا کی اچھا باپ بننا ہے تو ابھی حضور کی بارگاہ میں جانا پڑے گا اچھا خامد بننا ہے تو ابھی حضور کی بارگاہ میں جانا پڑے گا اور اچھا بیٹا بننا ہے تو ابھی آقا کی بچپن کو پڑنا پڑے گا پھر آپ ایک عالی اچھا انسان بن جائے گی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پچھلے مہینے کی بات ہے میرے اتنے آنسوبہ ہے جب ایک پولش نے اسلام قبول کیا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اسے کہا سمبڈی ٹھیشو اب آو اسلام مجھے کہتے ہیں نو ہاو کن اکسپ اسلام ہی سے اپ جس ریڈنگ وان محمد سٹھوک اکسپ اسلام یار پولش بندہ آئے اور سلام قبول کرے آقا کی ایک سنت کو دیکھے یار ہم بائی برت مسلمان ہیں بائی برت مسلمان ہیں میں سوچنا چاہیے یار کل ہم قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے ہندو اسلام قبول کر جائے کرسچن اسلام قبول کر جائے اسلام کو پڑے میں کسی پر ڈھونس تھوڑے گا ہوں اسلام پڑے حضور کی زندگی زندگی پڑے زندگی پڑے کہ میرے آقا نے کیسے زندگی گزاری آقا کی ساری زندگی قرآن کو کھول کے دیکھ لیں چیلنج کر رہا ہوں ممبر پر بیٹھ کر گمبر جی خضرہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ میرے جملے نوٹ کر لیجئے گا قرآن میں کوئی بندہ بھی مجھے تلوار کا ذکر نکال دے یا چاکو کا ذکر نکال دے یا نیزے کا ذکر نکال دے پورے قرآن میں چیلنج کر رہا ہوں پورے قرآن میں تلوار کا ذکر ہو نیزے کا ذکر ہو چاکو کا ذکر ہو یہ ٹین ایج بوائز کے لیے تینوں کا ذکر مجھے نکال دے نہیں ہے کس کا ذکر ہے قلم علم قریب آجاؤ قریب آجاؤ قریب آجاؤ علم کے قریب آو جب علم کے قریب ہو جاؤ گے اللہ پاک تمہارے باطل کے پردے کھول جائے تو میرے عزیز دوستو بچوں دیکھو اپنی زندگی کیا ہے بدلو اور گروہ کا محول میں آج بھی کہتا ہوں ماں پاک سے نہیں بدلنا ماں پاک رویل موڈل بنے یہ شک خالی زبان سے نہیں دل سے دل سے نماز قضاء ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں قضاء ہو گئی ہے دوبارہ پڑھ لیں قضاء ہو گئی ہے لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے کل باپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے بیٹے نے بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے اور اللہ کتنا کریم ہے آئیں اللہ کی ایک اور بات سناتا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر باپ نیک ہو اور بیٹا بھی نیک ہو تو ہم دونوں کو ایک ہی جنت میں رکھیں قرآن ہے یہ یہ قرآن ہے باپ بھی نیک ہو بیٹا بھی نیک ہو تو ہم دونوں کو ملا دیں گے اللہ حکر قربان جاؤں یار تو عڈا پہ وہ جنت سے بیٹھے ہوئے ادھر نال فرش دے تو انہوں پکڑے ہوئے اوہی تیرا باپ یار کیا بیٹھے گی آپ پر یہ اوہ باپ جو ہے نا باپ یہ رڈار ہے کیا ہے یہ جب باپ بنو گے نا تم تمہیں خود پتہ چلے گا باپ کیا ہے باپ اور اڈھار ہے یہ خبریں پہلے کیچ کر لیتا ہے بتاتا ہے تمہیں حرسن جنی تارک this is not good for you don't go this this track this is totally wrong totally wrong one day you in the prison and you ruin your life اور اڈھار ہے اسے کو کیچ کر رہے ہیں اور قربان جاؤں ماں کی شان کیا ہے اللہ اکبر جتنے برزیں دکھڑے دے لے ماں کو ماں اپنے سینے کے اندر بند کر لیں ماں اور باپ میں فرق ہے ماں جو ہے نا یہ جلالی نہیں بنے گی باپ جلالی ہوتا ہے غصے والا ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک نکتہ دے رہا ہوں جب باپ زیادہ غصے میں چلا جائے نا اٹھے نا باپ کو حق کرنا باپ کو حق کر کے سینے سے لگانا باپ کے آنسوں نہ نکلے مجھے پکڑ لینا بے شاپ قسم کہا کے کہہ رہا بڑا شفیق ہے وہ اندر سے ٹھوٹا ہوا ہوتا ہے یہ غصہ اس کا عبر ہوتا ہے اندر بڑا سفٹ ہوتا ہے اور جو ماں اپنے بچوں کو یہ تلقین کر رہی ہے نا کہ تیرا باپ پیسے ہے تیرا باپ پیسے ہے تیرا باپ پیسے ہے ایک وقت آئے گا یہی اولاد ان کو ذلیل کرے گی یہ آپ کے رائٹ سے گر میاں بیوی سے چلتا ہے ماں جو اچھا روڑی موڈل بنے باپ اچھا روڑی موڈل بنے اولاد کو کبھی بھی رونگ ٹریک پہ نہیں جائے گی کب اولاد جائے گی جب دین سے دور ہو جائے گی آپ نے نماز نہیں پڑھنی بیٹے نے نماز نہیں پڑھنی ماں نے نماز نہیں پڑھنی کیسے پھر ہو سکتا ہے کہ اولاد نماز پڑھے میں ایک مسجد میں تھا تو وہاں پر پیرنٹس ایوننگ تھی تو میں اس کو ڈیل کر رہا تھا تو ایک عورت آئی اور آگے کہتی ہے علامہ صاحب کاری صاحب آپ کا جو لیکچر ہوا ہے نا پردے پہ جو پردے پہ دیا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا ہے اور مجھے پسند آیا ہے آپ اسی طرح بیٹیوں کو یہ لیکچر دیا کریں میری گردن نیچی تھی ایسے ایسے میری گردن نیچی تھی تو جب میں نے گردن اٹھائی نا تو اس عورت کے سر پہ سکاف نہیں تھا اس عورت کے سر پہ سکاف نہیں تھا تو میں نے کہا میری بہن میرا لیکچر اتنا کام نہیں آئے گا جتنی آپ کی تربیت کام آئے گی جتنی آپ کی تربیت کام آئے گی اور ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں بی بی پاک کے قریب ہو جائیں صحابیات کے قریب ہو جائیں ان کی زندگی دیکھیں اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستو آپ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت علی شیر خدا اور صحابہ اکرام کے قریب ہو جائیں آپ کی زندگیاں بدل جائیں ایک دن میں چپٹر سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں یہاں پہ آکے رکھ رہا ہوں کہ اپنی نمازوں میں خشیت رکھا کریں خشیت رکھا کریں جب خشیت آ جائے گی نا تو دل پکلے گا ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کو نرم کیسے کروں تو فرمائے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا جب شیر سامنے آیا نا تو گھرایا جیسے کتا باق کرتا ہے نا باقی کرتا ہے اسی طرح شیر گھراتا ہے گھرایا جب گھرایا نا تو صحابی رسول نے کہا اے آواز نیچی کر میں اس نبی کا غلام ہوں جس کی بارگاہ میں جانور بھی آواز نیچی کرتے ہیں اور ہم بھی آواز نیچی کرتے ہیں میں اس نبی کا غلام ہوں آواز نیچی کر شیر نے دم دبائی اور پوچھت پیر پوچھت پیر دی اب یہ میرے جملے ہیں میرے جملے ہیں شیر نے کہا ہوگا تم ہی سونے تیرا نبی بھی سونے تم ہی سونے تیرا نبی بھی سونے یار جن کا نام جانوروں کے سامنے لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جانوروں میں نرمی آ جائے جب آپ حضور کی سنتے گھر میں منشن کریں گے کیسے نرمی نہ آئے ایک اور جنگل کا راستہ بھول گئی زمانہ میں ریاکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ کیونکہ ریکستان ہونا یہاں پر تو گلیاں ادھر گئے ادھر کے ریکستان میں اگر راستہ بھول جائیں تو اپنا زین نہ دڑائیں جہاں پر بیٹھے ہیں وہی بھی بیٹھ جائیں جتنا زین دڑائیں گے اتنے گھنگتے رہیں گے آپ اور راستہ نہیں ملنا عورت تھی راستہ بھول گئی جب راستہ بھول گئی وہ وہی بھی بیٹھ گئی ادھر صحابی رسول گزر رہے نظر نیچی کی اور فرمایا اے اللہ کی بندی کہاں جانے کا ارادہ ہے تو اس نے کہا فلا جگہ جانا ہے انہوں نے کہا میرے پیچھے چل یا میرے آگے چل کیسا کرنا چاہتی ہے فرمایا پیچھے چلنا چاہتی ہوں فرمایا ہر دس منٹ بعد پانچ منٹ بعد یا کچھ لمحے کے بعد آواز ضرور دیتی رہنا کیونکہ ہمارے دین میں عورت کو دیکھنا حرام ہے آواز ضرور دینا تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو پیچھے آ رہی ہے وہ صحابی رسول آگے عورت یہ ہے غلامی رسول جب اس کا منزل آگئی تو اس نے کہا اے بندے تو بتا تو صحیح اتنا حیاء والا تو کون ہے اب صحابی رسول تعرف کروا رہے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا نام زاہد ہے نہیں فرمایا میں محمد کے دین پر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد کے دین پر ہوں کہاں ہوتے ہیں محمد فرمایا مدینہ میں ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں محمد مدینہ میم اور میم مدینہ میں ہوتے ہیں عورت نے گرگرا لیا صحابی رسول مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کا انتظار مدینہ کو چھوڑ کے باہر کر رہے ہیں اور قربان جاؤں میں اپنے آقا کی شان پر مدینہ سے باہر بیٹھے ہیں اپنے یار کو دیکھ رہے ہیں جب آتا ہوا دیکھا نا میرے آقا نے بغلے کھول دی آتھ کھول دیئے ایسے کھول کے سینے سے لگایا اور میرے آقا نے ماتھا چھوڑا میرے آقا نے ماتھا چھوڑا اور معلوم ہے کیا فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک عورت اسلام قبول کر گئی کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ اس طرح ہو امان کی خبر بھی پہلے دے رہے ہیں اور واقعہ بھی پہلے بتا رہے ہیں صحابی الرسول کہتے ہیں میں خموش ہو گیا بولا نہیں اپنے کام میں وسروح ہو گیا اچانک کیا دیکھتا ہوں بازار میں بندی لگی ہوئی ہے اور وہ عورت بازار میں آگئی اور مجھے کہتی ہے مجھے محمد کے پاس لے چکا صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی الرسول آگے آقا کی بارگاہ میں آقا اس عورت کے لیے کھڑے ہو گئے ریسپیکٹ بتا رہا ہوں اجنبی عورت کھڑے ہو گئے تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی کو کیسا پایا کیسا پایا فرمایا آپ کے صحابی کو ایسا پایا کہ یہ ہے مسلمان بائی پریکٹیکل معاف کرنا سیکھیں اور میرے عزیز دوستو گروہ میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے محبت کرنا سیکھو محبت دو ہم نماز بھی پڑھیں اور برائیاں بھی کریں اور اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن مجید میں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور نماز بھی پڑھیں اب دو منٹ کے لیے انتصفر میں جائے آخری بات ہم نے قرآن کو مانا ہے کیا میں نے کہا ہے دوبارہ ہم نے قرآن کی نئی مانی ہم نے رسول کو مانا ہے رسول کی نئی مانی ہم نے اللہ کو مانا ہے اللہ کی نئی مانی اقبال نے کیا کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا جو آپ کا دنیا کا بھی ساتھی ہے اور قبر کا بھی ساتھی ہے اس کو چھوڑ گئے ہم پڑھنا آقا کی زندگی ہم کیا پڑھیں گے قرآن کو پڑھنا چھوڑ گئے جب قرآن کو پڑھنا چھوڑ گئے اب دیکھیں نا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں ہماری محبت ہے اور راتی شراب بھی پینے اور راتی شراب بھی پینے کل قیامت کا دن ہو اللہ کی بارگاہ بڑے دور کی بات ہے جس بوتل کو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہے کل قیامت کے دن قبر سے اٹھیں وہی بوتل آپ کا ساتھی ہو آقا کی بارگاہ ہو آپ اتاریں شراب کی بوتل کو وہ ہاتھ سے اتریں نا آقا کی بارگاہ میں چلے جائیں آقا سامنے ہو اور تجھے دیکھ کر میرے آقا اپنا چیرہ پھیر لے آپ مجھے امانداری سے بتائیں کیا حال ہوگا یہاں پر پیک پیک لگ رہے ہیں اور قیامت کے دن یہی بوتل آپ کے ہاتھ میں ہو اور آقا کی بارگاہ ہو ہم تو مسلمان ہیں بھئی وہی یار مسلم اور کیسے مسلمان ہے تو تیرے موہ سے شراب کی بھو ہوئے اور علی شر خدا کا نام تیری زبان کرو ہر طریقی لانت پہتی ہوں گے تجھ پر لانت پہتی ہوں گے لانت ہے تجھ پر گنتی زبان سے میرا نام لے رہا ہے اللہ کی قسم کہا کے کہہ رہا ہوں قرآن کو ہاتھ پکڑ میں کہہ رہا ہوں گمبہ کے خزرہ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ورزو ہوں گے کہہ علی 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 تیرا دل بھولے گا علی 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 اگر زبان بھی کندی ہو دل بھی کندہ ہو ہماری سر پہ جو نا یہ چادر ہے بی بی پاک کی ہے اور ننگے سر سر پہ دوگٹا نہیں ہے خامد کو دکالیاں دے رہی ہے تیرے سر پہ چادر بی بی پاک کی کیسے آئے گی بی بی پاک کی چادر ان عورتوں کے سروں پہ آتی ہے جو اپنی خامد کی اتباع میں زندگی گزار دیتی ہیں بی بی پاک کا جب وصال ہوا نا دنیا سے جانے لگی آپ مسکرائیں آپ مسکرائیں اور پھر رو دیں یہ ہے بی بی پاک اللہ کا نام لینا میں آج بھی اپنی بہنوں کو نصیت کر رہا ہوں اپنے گھروں میں بی بی پاک کا نام لینا شروع کر دے تقویٰ آ جائے گا کہارت آ جائے گی ان کے بیٹوں کا نام لے ان کے شوہر کا نام لے نا پرکت آئے مجھے پکڑ لینا نا پرکت آئے مجھے پکڑ لینا پردے کا احتمام کریں میں کہاں پر تھا یار بات سے نکل گیا کہاں تھا جاں پر آپ کا وصال ہونے لگا وصال ہونے لگا مسکرائیں اور پھر رو دیں تو آج تلی شیر خدا نے پوچھا اے فاطمہ دو زہرہ مسکرائیں کیوں فرمایا علی بابا سے ملنے جا رہی ہوں بابا سے ملنے جا رہی ہوں رو ہی کیوں فرمایا کریم شوہر کو چھوڑ کے جا رہی یہ ہے بی بی تم اپنی شہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے خامد کی بدھوئی کرو گالیاں دو میرا تو ہے یہ ایسا اور تلکہ میں جنت میں جاؤں گی حضور نے فرمایا جس عورت نے اپنے گھر کو سمالا بچوں کو سمالا خامد کو سمالا اگر نماز چلی بھی جائے اللہ سواب نماز کا دوسرہ ہے اور جس پر اس کا خامد خوش ہوا موت آگئی خامد خوش تھا حضور نے فرما جنت میں جائے اللہ حق ہے اور میرے عزیز دوستو گر کے میں بینوں کو بھی قصیت کر رہا ہوں آپ کو بھی کر رہا ہوں زندگیاں پدلو کل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اور آج میں آپ کو واللہ کہہ رہا ہوں آخری بات واللہ کیا میں نے کہا ہے کہیں زبارہ واللہ کہہ رہا ہوں قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے اگر میں ایکٹنگ کروں نہ کیا میں نے کہا ہے ایکٹنگ کروں مجھ پہ لعوت ہو اللہ کی میری باتوں کو ایکٹنگ نہ سمجھنا میں لعوت بہتتے ہوں ایکٹنگ کرنے والے پر یہ میرے اندر کا جملے ہیں کبھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں علامہ صاحب شیعہ نہیں کوئی کوئی خوچ کہے گا اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہ مجھے ایکٹنگ آتی ہے ہاں ایک ایکٹنگ آتی ہے میں میں نبی کا غلام ہوں میں علی کا غلام ہوں میں بی بی کی ڈیلیز کا نو کروں قریب ہو جاؤ ایک بن جاؤ اور کبھی نہیں سوچنا کہ لامہ صاحب پیر پڑھنا چاہتے ہیں اور پیری میرے پاؤں میں میں فقیر بننا چاہتا ہوں گمبت خضروانہ پیری کیا ہے پیری میں کیا رکھا ہے میں تو اچھا مرید نہیں بن پایا پیر کیا بنوں گا ایسے جملے استعمال نہ کریں میرا دل سرتا ہے چیزوں پر میں تمہیں دین دے رہا ہوں خالص دین دے رہا ہوں آپ سے عجرت نہیں مانگ رہا میں نے عجرت لینی ہے حمد خضروانہ والوں سے لینی ہے میں نے عجرت لینی ہے نجف والوں سے لینی ہے میں نے عجرت لینی ہے مولا حسد مولا حسین سے لینی ہے یہ ہے میری اجنت کبھی ایسے جملے نہ بولنا اور اگر آپ بولیں کل آپ قبر میں جائیں گے کبھی صدقی میں نہ ایکٹنگ کی ہے نہ کرتا ہوں